سپائیڈر مین ڈھا میجیکل مینی پارٹ ٹو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں سپائیڈر مین کو جو سیدھا بینک سے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے وہ اپنے فائنینشل کنڈیشن سے بہت ہی جیادہ تنگ آ چکا تھا نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی نوکری تبھی اچانک بیڈروم کے دروازے پر آنٹ میں آ جاتی ہے اور پیٹر سے کہتی ہے کہ گھر کے مالک نے گھر کا کرایا بھرنے کے لیے دو دن کی محولت دی ہے اور اگر دو دن کے اندر کرایا نہیں بھرا تو وہ سارا سامان اٹھا کر باہر فکوا دیں گے جسے سن کر پیٹر اور بھی جیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن تبھی اچانک اسے کچھ گرنے کی آوات سنائے دیتی ہے جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تب اسے دیکھتا ہے کہ بینک کے اندر رکھے ہوئے سبھی پیسے اچانک سے اس کے گھر کے اندر ٹیلیپورٹ ہو گئے ہیں اس سارے پیسوں کو اپنے روم کے اندر دیکھ کر پیٹر ایک دم سے شاک ہو جاتا ہے اور وہ ان پیسوں کو آنٹ میں سے چھپانے کے لیے اسے بیگ میں بھرنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ فٹا فٹ سے ان پیسوں کو بیگ کے اندر بھر کر بینہ کچھ سوچے سمجھے اس بیگ کو اپنے گھر کی ونڈو سے باہر فک دیتا ہے مگر وہ بیگ بلکل کسی میجک کے طرح پیٹر کے اوپر ہی ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کے گرنے کی آواز سن کر آنٹ میں اندر آنے لگتی ہے پیٹر کے پاس بچنے کا دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ صحیح سمجھے پر اسی ونڈو سے باہر چھلانگ مار لیتا ہے جب آنٹ میں دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہے مگر انہیں پیٹر کہی پر بھی نہیں دیکھتا اس کے آگلے ہی سین میں ہم پھر سے دیکھتے ہیں سپائیڈی کو جو کہ فٹا فٹ بینک کی طرف جاتا ہے اور ان پیسوں کو سیفلی بینک میں چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن وہ پیسے بلکل پریشانیوں کی طرح اس کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے تھے آخر کار وہ اس بینک کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن سڈنلی پوسٹ بوکس کے پاس بیٹا ہوا وہ بیگر اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہی اس سے چلا کر کہتا ہے اب تو تمہارے پاس بہت پیسے آ چکے ہیں کیا تم اس میں سے اس گریب کو تھوڑے سے بھی نہیں دوگے لیکن سپائیڈی اسے پوری طریقے سے اگنور کرتے ہوئے ایک بیلڈنگ کی وال پر آ کر بیٹ جاتا ہے اسے وہاں پر ایک کھانے کا سٹال دیکھتا ہے جہاں پر بہت سارا کھانا رکھا ہوا تھا انہیں دیکھ کر سپائیڈی کو بھوک لگنے لگتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کانٹرول کرتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس تو اسے خریدنے کے لیے پیسے تو نہیں ہے اور اس بیگ میں رکھے ہوئے پیسوں سے میں اسے خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں سپائیڈی وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے جس سے وہ پیسوں کی بیگ اور سپائیڈی دونوں بھی دور جا کر گرتے ہیں